بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ رمضان کی پہلی جمعیرات مبارک آ چکی ہے آج میں اس جمعیرات کے حوالے سے آپ کو جو عمل بتاؤں گی اس کو آپ لوگوں نے اثر کے وقت پر لینا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مغرب سے پہلے پہلے گھر کے دروازے کے پاس دولت آ جائے گی رزق آ جائے گا آج کی پہلی جمعیرات کا یہ عمل بہت زیادہ خاص عمل ہے میرے تمام بھائی میری بہنیں میرے دوست آج کے اس عمل کو رازمی کر لیں یہ ماہ مبارک بڑی برکت والا ہے بڑی عظمت والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں جو جمعیرات اور جمعیر کا دن ہے اس کی تو شان ہی نرالی ہے آج کل ہر کوئی رزق کا رونا رو رہا ہے دولت کا رونا رو رہا ہے کہ میرے پاس دولت کی بہت کمی ہیں میرے گھر میں بیوی بچے ہیں سب لوگ ہیں خرچے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں کم پیسوں سے گزارانے بڑے مشکل سے ہو رہا ہے میری وہ تمام بھائی میری بہنیں ماہ رمضان کی پہلی جمعیرات کو ہر صورت یہ عمل کر لیں میرے کہنے پر صرف ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں دوستو آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا نہ تو آپ کی صحت جائے گی اور نہ آپ کا کاروبار متاثر ہوگا آپ کا کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس کو پڑھ لینے کے بعد میں پوری گیارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ اپنے دوسرے بھائیوں کو لازمی بتاؤگے ان لوگوں تک آپ اس کو لازمی شیئر کروگے کہ جو لوگ آج رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں کیونکہ اس عمل میں اتنی طاقت رکھ دی گئی ہے اتنی پاور رکھ دی گئی ہے کہ اس کو جو کوئی پڑھ لیتا ہے اس کے گھر کے باہر دولت کا دھیر لگ جاتا ہے دوستو آج ہر کوئی رزق رزق پیسہ پیسہ گاڑی بنگلہ گھر اچھی نوکری اچھا گھر ہر کوئی اس چیز کی تمنا کر رہا ہے لیکن ہم لوگ پھر بھی اللہ پا شکر ادا نہیں کرتے کہ اس نے آج تک ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی دوستو آج جس کو دیکھ لیں گھر میں چاہیں دولت کے دھیر لگے ہوں رزق کے دھیر لگے ہوں اگر کوئی ضرورت مند اس کے پاس آ جاتا ہے کسی پریشانی کی وجہ سے اپنی ضرورت کی وجہ سے اس کے پاس آ جاتا ہے تو آگے سے اس کا یہ کہنا ہوتا ہے میرے تو حالات ہی بہت خراب ہیں میرا تو خود ہی کچھ نہیں بن رہا میں تو مرتا چلا جا رہا ہوں میرے پاس تو ایک روپیہ بھی نہیں تھا میں تو خود آج اپنے گھر میں رونا رو رہا ہوں دوستو یہ ناشکری کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے بینکوں میں لاکھوں کروڑوں روپے پڑے ہیں گھروں کے اندر گیہوں کی رزق کی چاولوں کی بوریاں بھری پڑی رہتی ہیں لیکن ہم کسی کو دے نہیں سکتے کسی کے ضرورت پری نہیں کر سکتے یاد رکھیں یہ ماہ رمضان ایک ایسی برکت والا مہینہ ہے اس میں جتنا رزق تقسیم کہہ جاتا ہے چاہے آپ ایک روپیہ ہی کیوں نہ خرچ کر دو جتنا رزق تقسیم کہہ جاتا ہے اللہ اتنے ہی لاکھوں آپ کو نواز دیتا ہے اتنے ہی کروڑوں آپ کو واپس لوٹا دیتا ہے رمضان کو رمضان اس لئے کہتے ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر مٹا دیتی ہے اسی طرح رمضان کی عبادت تلاوت قرآن تراوی اعتقاف صدقہ نماز روزوں کی برکت سے اللہ پاک انسانوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو بہت پیاری و خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں رزق اسی لئے بڑھا دیا جاتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہر کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے اللہ کے آگے توبہ اور استقفار کر لیتا ہے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ گناہوں کی معافی مانگ لے کسرت سے استقفار کرتا رہے تو اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اس کا رزق بھر جاتا ہے اسی وجہ سے اس مہینے میں ہر بندہ چاہتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں اس کے نیک عامال قبول ہو جائیں اللہ تعالیٰ بندے کی اس نیت کو جان کر اس کے رزق میں اضافہ عطا فرما دیتا ہے ماہ رمضان کی پہلی جمعیرات بہت ہی برکت والی جمعیرات ہے اثر کے وقت آپ نے آج کا یہ عمل پڑھ لینا ہے اور اس عمل میں کیا پڑھنا ہے وہ بڑی توجہ کے ساتھ نوٹ فرمائیں کہ اثر کے وقت آپ لوگوں نے صرف چالیس مرتبہ چالیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے دوستو چالیس مرتبہ اس عمل کو جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں چالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور وہ کیسے پڑھنا ہے پہلی دفعہ جب آپ پڑھیں گے تو گوئی اس طرح ہوگا یہ ایک بار ہو گیا اسی طرح ایک ایک کر کے آپ لوگوں نے چالیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کے گھر میں ایسی کھیر و برکت نازل ہوگی گیبی ایسی مدد آئے گی گیب کے خزانوں سے ایسی مدد آئے گی کہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ اس عمل کی برکت سے الحفاق نے آپ کے گھر کے باہر رزق کا ڈھیر لگا دیا آپ کے گھر کے ہر دروازے کے پاس رزق کا ڈھیر لگا دیا جب آپ لوگ اس کو پڑھ لیں گے تو پھر ہی آپ کو اس کی پذیرت کا پتہ چلے گا اس کی پاور کا پتہ چلے گا اس کی برکت کا پتہ چلے گا کیونکہ یہ رمضان بہت ہی زیادہ برکتوں والا مہینہ ہیں جو لوگ دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں رزق کی وجہ سے دنیا کے لوگوں کی گلام بن کر رہ چکے ہیں ان کے مہتاج ہو رہے ہیں میری ان سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا یہ ذکر کر لیا کرو اس کو پڑھ لیا کرو خاص کا رمضان جس میں ویسے ہی رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور جب اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیا جائے گا اثر کے وقت اس کو پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ اور بھی رزق میں دولت میں اضافہ فرماتا چلا جائے گا کیونکہ اس مہینے میں شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے جو انسان کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے اس کا ایمان کمزور کرتا ہے اس کو شیطانی راستوں پر چلاتا ہے اس کو گناہ کی طرف آگے کرتا ہے یہ سارے کام اس ماہ مبارک میں ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ماہ رمضان کا پہلا اشرہ رحمتوں کا اشرہ ہے دوسرا اشرہ توبہ اور استقبار کا اشرہ ہے اور تیسرا اشرہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے اس ماہ مبارک کے ایک ایک پل کو آپ لوگوں نے قیمتی سمجھ کر گزارنا ہے ایسے ہی نہیں گزار دینا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو بندہ بھروسہ رکھ کے کوئی بھی نیک عامال کرتا ہے وظیفہ پڑھتا ہے تذبیر پڑھتا ہے تو اللہ اس کی نیت کو جانتے ہوئے اس کے کام میں اس کے کاروباروں میں اضافہ تفرما دیتا ہے یہ چھوٹے سے عمل کو یہ چھوٹے سے کی کاوش کو میرے تمام بھائی بہن اثر کے وقت لازمی پڑھ لیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دو سے تین گھنٹے کے اندر اندر مغرب سے پہلے آپ کے گھر میں رسک اور دولت کا ڈھیڑ لگ جائے گا اس ویڈیو کو پسند آئے تو لازمی لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنا بہت سے خیال رکھیں پانچ وقتی نماز پڑھیں اللہ حافظ